یہ فلم ایک ایسی بچی کے بارے میں ہے جس کا نام میری ایڈلر ہے اور اس کی عمر صرف سات سال ہے اور وہ اپنے انکل فرینک ایڈلر کے ساتھ رہتی تھی اور میری اپنی عمر کے بچوں سے بہت زیادہ ذہین تھی کیونکہ وہ ایک میتھ جینیس تھی وہ چٹکیوں میں میتھ کا بڑے سے بڑا پرابلم سولف کر ستی تھی لیکن ہر جینیس کی طرح اس کی زندگی میں بھی کچھ مشکلات آگئیں لیکن وہ ان مشکلات سے کیسے نکلی اس کے لیے فلم کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریمائنڈر کہ اگر سٹوری اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے کا میری سکول نہیں جانا چاہتی تھی مگر فرینک چاہتا تھا کہ میری سکول جائے تاکہ وہ اپنی عمر کے دوسرے بچوں کے ساتھ دوستی کر سکے اور وہ سوشلی ایکٹیو ہو اس لیے وہ میری کے نا چاہنے کے باوجود اسے سکول بھیجتا ہے اور کلاس میں جب ٹیچر سمپل میٹس کے کوئیسچن پوچھ رہی تھی تو میری اس بات پر ان سے کچھ ناراض ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیسا سکول ہے جہاں اس قسم کے سوال پوچھے جاتے ہیں اس پر ٹیچر جان بوچھ کر میری سے ایک مشکل سوال کرتی ہیں اور میری اس سوال کا بھی بالکل صحیح جواب دے دیتی ہے اور یہ دیکھ کر ٹیچر حیران رہ جاتی ہے میری کی ٹیچر کا نام بونی ہے اور جب فرینک میری کو سکول سے لینے کے لیے آتا ہے تو بونی اس سے بات کرتی ہے اور وہ فرینک سے کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی گفٹیڈ ہے کیونکہ اس ایج کی بچی کے لیے میت کے اتنے مشکل سوالوں کا جواب دینا ناممکن ہے لیکن فرینک کا کہنا تھا کہ یہ تو صرف پریکٹس کی بات ہے اور جب وہ خود آٹھ سال کا تھا تو اس نے بھی میت کے لیے تمام سوال حل کر لیے تھے اس کے بعد بونی فرینک کی فیملی کے بارے میں ریسرچ کرتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ میری فرینک کی بیٹی نہیں ہے بلکہ اس کی بہن ڈائن ایڈلر کی بیٹی ہے اس کے بعد بونی فرینک سے ملتی ہے اور فرینک اسے میری کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے اصل میں میری کی ماں ایک بہت بڑی میتمنٹیشن تھی لیکن فرینک اور ڈائن کی ماں ایولین کبھی بھی ڈائن کو ایک نارمل زندگی نہیں جینے دیتی اور وہ چاہتی تھی کہ ڈائن کی زندگی میں صرف ایک ہی مقصد ہو کہ وہ میت کی ایک انسولو ایکویشن کا سلوشن نکال کر دنیا کے سامنے اپنی اہمیت جتائے اور جب میری چھ مہینے کی تھی تو ڈائن میری کی ذمہ داری فرینک کو دے کر خود سوسائٹ کر لیتی ہے اور ڈائن کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری کی زندگی بھی اس کی طرح لوگوں سے الگ تھلا گزرے اور وہ میری کو ایک نارمل زندگی دینا چاہتی تھی اور ڈائن کا یہی سفنہ فرینک پورا کرنا چاہتا تھا اگرچہ میری پہلے تو کلاس میں ایجسٹ نہیں کر پا رہی تھی مگر ایک دن جب وہ اپنی بلی جس کی صرف ایک ہی آنکھ تھی اسے لے کر کلاس میں آئی تو سبھی بچوں نے اس کی بہت تعریف کی جس کی وجہ سے میری ان تمام بچوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئی اور ایک دن میری بس میں ایک لڑکے کو جو کہ سب کو بلی کر رہا تھا کوئی ٹھیک تھاٹ پٹائی لگاتی ہے جس کے بعد سکول کی پرنسپل فرینک کو میری کی وجہ سے اپنے آفیس میں بلا لی دی ہے اور یہاں میری کی ٹیچر بونی نے پرنسپل کو سب کچھ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری ایک میتھ جینئس ہے اس لئے پرنسپل فرینک کو کہتی ہے کہ اسے میری کو ایک سپیشل سکول میں ڈالنا چاہیے کیونکہ میری ایک جینئس ہے اور اس سکول میں تو صرف ایوریج ایجوکیشن ہی دی جاتی ہے لیکن فرینک ایسا نہیں چاہتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میری اسی سکول میں عام بچوں کے ساتھ پڑے اور ایک نارمل زندگی گزارے لیکن پرنسپل میری کے بارے میں فرینک کی ماں ایولین کو سب کچھ بتا دیتی ہے جس پر ایولین فرینک کے گھر میں میری سے ملنے آتی ہے اور ایولین کو بھی لگتا ہے کہ میری بہت پیشل ہے اور اگر اس پر حسوسی توجہ دی جائے تو وہ آگے جا کر اپنی ماں کے جیسی ایک میتھ جینئس بن سکتی ہے اس لیے ایولین فرینک کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ میری کو ایولین کے حوالے کر دے لیکن فرینک اسے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایولین میری کے بھی وہی حالت کرے جو اس نے ڈائن کے ساتھ کی تھی لیکن ایولین ہر صورت میں میری کی کسٹڈی چاہتی تھی اور اسی مقصد کے لیے وہ فرینک کے حلاف کیس کر دیتی ہے اور کورٹ سے یہ آرڈر آتا ہے کہ میری کو دو دن کے لیے ایولین کے ساتھ رہنا پڑے گا اور میری ایولین کے ساتھ اس کے گھر جاتی ہے جہاں میری بہت اچھا ٹائم سپینٹ کرتی ہے اور اگلے دن ایولین میری کو ایک پروفیسر سے ملوانی لے کر جاتی ہے اور یہاں پروفیسر میری کو ایک میتھ کا پرابلم سولف کرنے کے لیے کہتا ہے مگر میری اس ایکویشن کو سولف نہیں کرتی اور جب ایولین میری سے ایکویشن سولف نہ کرنے کی وجہ پوچھتی ہے تو میری اسے بتاتی ہے کہ وہ ایکویشن غلط لکھی ہوئی تھی یہ سن کر ایولین میری کو واپس لے کر جاتی ہے اور وہاں جا کر میری اس قویشن کو ٹھیک کر کے اسے سولف کر دیتی ہے اور یہ دیکھ کر وہ پروفیسر بھی حیران رہ جاتا ہے دو دن بعد میری جب گھر واپس آتی ہے تو وہ فرینک سے کہتی ہے کہ وہ ایولین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اسے فرینک کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے اس کے بعد کورٹ میں ایولین اور فرینک میں کیس جاری رہتا ہے اور یہاں کورٹ میں پتا چلتا ہے کہ فرینک پورٹ رپیرنگ کا کام کرتا ہے اور کورٹ کو ایسا لگتا ہے کہ فرینک کم آمدنی کی وجہ سے میری کی ٹھیک دیکھ پال نہیں کر سکتا اس کے بعد فرینک کا لائر ایولین کے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہے کہ میری کی پروریش فوسٹر پیرنٹس کے پاس ہوگی اور میری ایک سپیشل سکول میں پرہائی کرے گی جیسے کہ ایولین چاہتی ہے اور ان فوسٹر پیرنٹس کا گھر فرینک کے گھر سے پچیس منٹ کی دوری پر ہوگا اور فرینک میری سے ملتا رہے گا اور جب میری بارہ سال کی ہو جائے گی تو وہ خود ڈیسائیڈ کرے گی کہ اسے کس کے ساتھ رہنا ہے فرینک پہلے تو اس بات کو ماننے کے لیے انکار کرتا ہے لیکن پھر میری کو پورے طرح سے خود دینے کے ڈر سے وہ اس دیل کو مان لیتا ہے اس کے بعد وہ میری کے فوسٹر پیرنٹس سے مل کر اپنی تسلی کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ میری کو ان کے گھر چھوڑنے جاتا ہے لیکن میری وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تھی اور وہ مسلسل فرینک کے ساتھ جانے کی ضد کرتی ہے لیکن فرینک دھیل کے مطابق کچھ نہیں کر پاتا اور وہ میری کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور کچھ دن کے بعد فرینک میری سے ملنے کے لیے جاتا ہے لیکن میری کے فوسٹر فادر فرینک سے کہتے ہیں کہ میری اس سے نہیں ملنا چاہتی یہ سن کر فرینک بہت دکھی ہو جاتا ہے اور ایک دن بونی میری کی پیٹ کیر کا ایک پوسٹر دیکھتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ میری کی بلی کو کسی سینٹر میں آکشن کیا جا رہا ہے لیکن فرینک نے تو اس بلی کو میری کے ساتھ ہی بھیجا تھا اس لیے بونی اس بارے میں فرینک کو انفارم کرتی ہے اور فرینک فوراں ہی اس پیٹ شاپ میں جاتا ہے اور وہاں جا کر اسے پتا چلتا ہے کہ الرجی ایشیوز کی وجہ سے اس بلی کو پیٹ شاپ میں بھیج دیا گیا ہے اور یہاں فرینک کو پتا تھا کہ اس کی ماں یعنی ایویلین کو بلیوں سے الرجی ہے اور اسی وقت فرینک کو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے اور فرینک اسی وقت اپنی ہمسائی اور میری کی فرینڈ یعنی روبرٹا کو لے کر میری کے فوسٹر پیرنٹس کے گھر جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ دیکھتا ہے کہ ایویلین دو میت پروفیسر کے ساتھ مل کر میری کو میت سکا رہی ہے اصل میں ایویلین کو انتاظہ تھا کہ میری کی کسٹڈی اسے نہیں مل سکے گی اسی لیے اس نے یہ چال چلی کہ فرینک کو میری کو فوسٹر پیرنٹس کو دینے کے لیے رازی کر لیا اور یہ فوسٹر پیرنٹس اصل میں ایویلین کے ہی آدمی تھے اور اب ایویلین اپنے منصوبے کے مطابق میری کو میت سکا رہی تھی یہ دیکھ کر فرینک میری کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے اور یہاں میری پہلے تو فرینک کو اسے فوسٹر ہاؤس میں چھوڑ کر جانے کے لیے اس پر بہت گصہ ہوتی ہے لیکن اس کے بعد وہ فرینک کو معاف کر دیتی ہے اور اس کے بعد فرینک ایویلین کو بتاتا ہے کہ ڈائائن نے مرنے سے پہلے میت کی وہ پرابلم سولف کر لی تھی لیکن اس نے فرینک سے یہ پرامس لیا تھا کہ وہ ایویلین کی زندگی میں اس کے سلوشن کو پبلش نہ کرے اور یہاں فرینک ایویلین کے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہے اور وہ ایویلین کو کہتا ہے کہ وہ یہ سلوشن پبلش کر لے اور اس کے بدلے میں وہ میری کی کسٹڈی اسے واپس کر دے اور ایویلین اس ڈیل کے لیے مان جاتی ہے اس کے بعد میری فرینک کے ساتھ عام بچوں کی طرح رہی اور وہ ایک نارمل لائف گزارنے پر خوش تھی اس کے ساتھ ہی یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہو تو لائٹ شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے کام